لیکن یہ ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا ہے پارٹی میں ان کے اسی ایسے بات کی اندیرا گاندھی کی بھی جتنی پکڑ تھی اس سے بھی زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سونیا گاندھی کا دب دبا کانگریس کو پر تھا بلکل ہے تو یہ بات تو ایسا اچانک تکوا نہیں یہ بات تو آپ کو شروع سے معلوم ہوگی خاص نہیں نہیں میں آٹھ سال سے نہیں ہوں اور بڑھتا گیا ہے انیس سو اکھتر کے بعد سے جس طرح سے اندیرا گاندھی کی پکڑ کانگریس کے اوپر ہو گئی اور اس کے بعد راجیب گاندھی کہ تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک پریوار کا دب دبا کانگریس کے اوپر ہے دیکھئے سنیے اندیرا جی بنی سن چھاسٹھ میں جنوری نہیں 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 میں ان کے دفتر میں نے مجھے بلا لیا انیس مئی کو اور آپ لگاتا ہے ان کے ساتھ رہے پہلی دو سال اتنے کٹھن تھے کہ سنڈیکیٹ پیش پڑ گیا تھا ان کے سنیے تو کوئی نہیں پیچھے پڑا کانگریس کی ہمت ہے وہاں لوگ تھے نیجلنگ کپا تھے کام راج تھے اتل گھوش تھے اس کے پاٹل تھے انہوں نے کہا ہم نہیں اور مراجی دیسائی تھے تو ان کو جب ختم کریا جب وہ آئی ایک ہتتر کے بعد سے تھی جب انہتر میں جب باٹی بٹی اور ایک ہتتر میں ان کو جنادیش پرابت ہو گیا اس کے بعد اندیرا جی کیسی تھی مضبوط ہو گئی بلکل ہوئی پر شروع بہت مشکل ہوئی جوالال جی تو بہت بڑے آدمی تھے ستنہ سنگناب کے لیڈر تھے تو ان کو تو یہ مشکل نہیں پڑی صرف 62 میں ایک مشکل آئی اندیرا جی نے تو شروع سے ہی مشکلیں ہوئی ان کی اور بڑے بڑے نیتہ ان کے خلاف تھے تو سونیا گاندی کے تو کسی نے چونے ہی کری یہ بات ہے کہ یہ تو آواج آپ کو بھی اٹھانی چاہیے تھی اس سمیں وہ ایسے پکڑنا ہوئی دو سو پانچ میں تو دو ہزار پانچ دو ہٹا دی ہمیں ڈیڑھ تھا تو میں منتری رہتا میں کب کرتا ہوں سنتا کون میں لو سوا کا ممبر تھا جب یہ بیعث ہو رہی تھی نیوکل کے ڈیل پر راست ہوا ہوں تو میں نے کہا بھائی میں بولوں گا تو کہا نہیں آپ نہیں بول سکتے تو کیا کہا تھا کون سنتا میری آپ سنسط کے باہر ہی بولتے ہیں نہیں کون باہر اے اخبار والے تو کچھ سننے ہی کو تیار ہی نہیں تھے یہ تو انٹر پرسنگ پرچور ہے آج آپ کو جتنی پبلسٹی مل رہی ہے جتنا پرچار مل رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بات کہنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میڈیا میں سپورا کوریج مل رہی ہے اب یہ لگ رہی ہے کہ سب مانتے ہیں کہ بے انصافی ہوئی ان کے ساتھ اس لیے کر رہی ہے اس وقت مجھے معلوم ہے یعنی کہ اخبار والے میرے آرٹیکل بند کر دیے کسی اخبار آرٹیکل نہیں لی میرا جن سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کیوں بند کیا میرا کون سونے جن نارض ہو جائیں گی میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں انڈیپنڈنٹ میڈیا ہے پریس کی آزادی بھی خطرے میں ہے دیکھئے پہلی دفعہ ہے جو کسی نے احمد کی ہے اس لیے سامنے آئی ہے اس لیے اتنا آج کا بابال کڑا ہو گیا ہے کتاب کا کہ سب وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ ہے وہ کیسا گیا پتہ نہیں اور کیا لکھیں گے میری کوئی ان سے دشمنی نہیں آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سال سے سونیا گاندھی سے کوئی باتچیت نہیں تھی تو آپ نے لکھا کی capricious secretive make ya valiant یہ سب آپ کو کب پتہ چلا سونیا گاندھی اس طرح کی ہو گئی ہیں نہیں تو آٹھ سال میں جو میں نے دیکھ لیا ہے اب باہر سے آپ نے دیکھا آہاں 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 آٹھ سال پہلے آپ مانتے تھے کہ make ya valiant secretive capricious یہ نہیں ایسا تھا اب ہو گئی ہیں اب مجھے یہ لگا ہے جو بیوار کیا ہے اور دیکھیں کانگریس میں کوئی بیہث نہیں ہوتی ورنگ کے لئے کوئی بیہث نہیں ہوتی سونیا جی فیصلہ کریں گی مکہ منتری کون برے گا فیصلہ پندری جی کے زمانے میں ہوتا تھا بمبائی میں مہاں کامراز زمانے میں مدناس میں سونیا جی کریں گے فیصلہ کہ کون مکہ منتری بنے گا یہ ڈیموکرسی ہے کسی کو حق ہی نہیں ہے چننے کے لیے پہلے آئیے یہاں ہم فیصلہ کریں گے کون بنے گا کیا اگر آپ منتری بنے رہتے ہیں اور اس میں سونیا نے آپ کا سمرتھن کیا ہوتا آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تو بھی آپ یہ بات کہتے ہیں کیا پر یہ بات ہوتی نہیں میں دو چار لوگ سے بات وہی ہوتی کہ ان کا ہی رٹ چلتا ان کا ہی جو وہ جو آدیش کرتی وہی پارٹی میں چلتا دیکھیں UPA1 تو ٹھیک چلی اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوئی اچھا چلی اچھا کام کیا مقابل تعریف کام کیا اس کے بعد جو رویہ ہو گیا اب دیکھ لیے کتنے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے کوئی کاران توہیں نہیں ہٹا دیا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں لکھی ہے افسربادی ہے افسربادی کس لیے ہٹایا تو کیا آپ نے لکھایا راجیب کاندھی کے کیابنٹ میں بھی دو درجن بار جو ہیں سو منتری منٹیل میں پھیر بدل ہوا ایک مادھو راو سندھیا تھے جو پانچ سال باقی تو کوئی پانچ سال پورا ہی نہیں کارے کار تو وہ تو پھیر بدل تو ہوتے رہتے ہیں پارٹی میں بھی سرکار میں بھی پانچ سال میں اٹھایس سو نہیں بدلے جو اللہ نے بھی سترہ سال رہے اندرہ جی نہیں پندرہ سال انہوں نے نہیں بدلے یعنی راجیب کاندھی نے بھی غلط کیا وہ نہیں تو بھائی کسی کو time تو دو to learn your job مجھے پہلے کر دیا سٹیل میں پھر کر دیا فٹیلائزر میں تو پھر جب میں آیا تو پھر جب کوئی پتہ لگا کہ بھائی ٹھیک نہیں چل رہا ہے فورن اویس میں ان کو لے لیا یہ تو میں نے کہا سب کی آپ کی پراتھ مکتہ کیا ہے فورن پولیسی میں کہ آپ بتائی کیا میں نے بتا تھا اندرہ گاندھی نے جب مورازی تسائی کا پورٹ فولے بدلا تھا تو انہوں نے سرکار سے استیفہ دے دیا تھا آج کل کے منتری میں وہ دم کہاں ہے نہیں ہے انہوں استیفہ اس لیے دیا تھا اندرہ گاندھی نے اسے کہا تھا میں اندرہ گاندھ کے دفتر میں تھا جو لیٹر گیا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا اور دراف کیا تھا حقصر صاحب نے اور ہم نے بھی دو بچاری لگا دیتے اس کے اندر تو انہوں نے ان سے کہا پہلے زمان کے مورازی تسائی کے دیپی پر ہم ست بن جاؤں گا جب بانگلور میں جب میٹنگ ہوئی اور سونیا جی کو انہوں نے ہمیلیٹ کرنے کوشش کری تو آسامہ جی ہے کہ انہیں درہ جی کو اندرہ جی کوئی معاملی لیڈر تھی انہوں نے کہا آئیے تھا سامنے سے کڑیے کرتے ہیں ہم بات اور جب وہ چناب ہوا زاکر حسین صاحب چناب آسان نہیں تھا ان کے خلاف تھے کھڑے ہوئے تھے سپریمکورن کے لائر سکری دیش بک اندرہ جی نے کہا تھا کہ دو سپیچ تیار کریے ایک تو جب میں لوگ جب گری ہار جائیں گے دوسری اگر وہ جیت جائیں گے دونوں کے لئے تیار تھی وہ دونوں تیار تھی گری کے لئے بھی تیار تھی وہ ہارتے ہیں یا جیتے ہیں جو تیار تھی دونوں نے کہا جو جا کے بیٹنگ آپوزیشن میں وہ کنسنس بوٹ کا بات منہوں نے نعرہ دیا تھا کہ آپ بیویک کیا دار پر مردان کریے خیر یہ تو ہم نے کافی بات کر لی لیکن تھوڑا سا اور دو دن جو مہتپورن مسئلے ہیں جیسے چین یونتھ کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے تو بہت ادھر بھی پچاس سال اس کے پورے ہونے کے بعد کافی اس میں لیکھا ہے سب کچھ آئے کہ اس سمیں کی جو سرکار تھی وہ اصلیت کو نہیں سمجھ پائی نیویل میکس میل نے بھی اس کے بارے میں کافی لکھا ہے کہ جواہر لال نہروں نے اس کو مس ہنڈل کیا گلٹ ڈھنگ سے ہنڈل کیا جہاں پر کی سیما پہ تناؤ ہے پردھان منتری دیش میں نہ ہو رکشا منتری دیش میں نہ ہو تو اس کی ستھی جو ہے سمجھنے والی ہے دیکھے پہلے تو میں جیون برن نہرو آئٹ ہوں نہرو پانتھی ہوں میں میں ان کو دیوتاں نہیں مانتا وہ بہت بڑے انسان تھے بڑے دل کے تھے صاف دل کے تھے دس برس جیل میں رہے کیا ضربت تھی انگریز بناتے تھے ان کو گورنر انہوں نے کہا نہیں پتا کو بھی کہا سب تیاک دیجئے آپ اور بہت بدوان پڑے لے کے تھے ویچن تھا بہت بڑا دیکھے دیموکرسی جواللہ لے کرائی آپ کو پندرہ اگس کو کھڑو جاتے لاللہ کہتے کہ دل بھی ون پارٹی شریف دنیا مان جاتی وہ نے کرنے گی آپ کو دیموکرسی دی سیکولاریزم دیا پلوراریزم دیا ہیومنیزم دیا اور یہاں نیم ڈالی ڈیم بنوائے ایٹم کھڑے کمیشن بنوائے سٹیل پلانٹس بنوائے سب کچھ انہوں نے ڈالی اس نیم کو پھر راجی نے پختہ کیا راجی نے پختہ کیا تو اتنی بڑی جو لیڈر تھی جواللال جی نے تین گلتیاں کی ایک تو سیکورٹری کانسل میں لے گئے کشمیر کا سوال اور وہ مانٹ بیٹن کی سنا تھی اور لے گئے وہاں گلت چپٹر میں چپٹر چھے میں لے گئے جو ہے ڈسپیوٹ جانا جی ہے چپٹر سات میں کہ وہ ہے اگریشن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ہم نہیں لی جاتے تو پاکستان لی جاتا وہ دوسری استطیق بنتی اور وہاں پر پنڈ جی نے کہہ دیا کہ ہم پلیوی سائٹ کرائیں گے تو دس سال تو اس کو لگے کہ بھئی اس کو ختم کرو تو ابھی تک سجاب نہیں ہے اس کا پھر چائنا سے آپ تو خیر پلیوی سیٹ تو کہتے ہیں کہ اب ورکے بول ہی نہیں ہے وہ ہی نہیں سکتا ہے نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے سوال تو خلا ہو گیا ابھی بھی اٹھاتے ہیں وہ ریزولیشن کو لاتے ہیں کہ انیٹیشن کے پاکستان دائے ہر دفے پھر چائنا کا سوال آیا وہ صحیح معنی میں چاہتے تھے کہ ہماری چائنا سے دوستی ہو لیکن یہ تھا ارتھواتی نہیں تھے وہ سمجھ نہیں پاتے تھے وہ ہندی چینی بھائی بھائی پنشیل وہ ایک سپن درشی ویکتی تھے سپن لوگ میں رہتے تھے ایسا ہے میں بھی چائنا میں تھا جب یہ ہوا اصان اٹھا ون جب دیکھے بات دی کھرشنا محنی صاحب نے ان سے کہا تھا کہ سر ہمارا دشمن پاکستان ہے چائنا نہیں ہے تو آپ کی تیاری نہیں تھی چائنا کرنے کے لئے جب یہ حالت بگڑی پنڈی جی نے خود قبول کیا کہ میری غلطی تھی میں نے پارلمنٹ کو نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے امید تھی کہ بات چیز سل جائے گا جب بہت زیادہ پارلمنٹ آئی تو وہ بہت کچھ کہے گا چائنا تو کچھ کہا نہیں اور جو حملہ کیا اس کے لئے ہم تیار رہی تھے کیونکہ وہ میرے خال میں جا رہے تھے سری لنکا یا کہیں اخباضہ نے پوچھا مدرہ سری لنکا جا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی نے میں نے تو حکم دے دیا ہے کہ ہماری فوج ان کو اٹھا کے پکڑ کر دے چائنا نے کہا اٹھا آئیے ذرا ہم تیار نہیں تھے وہ تیجک پیان انہوں نے دیا تھا یہی تو انڈیویل میکسپل ہے یہی تو لکھا ہے تو اس لئے جو ہوا بہت بڑے گلتی ہوئی اور اسی صدمے کے وجہ سے ان کی آئیو کم ہو گئی اور تیس طرح کیا تھا مہنٹ بیٹے نے تو یہاں تک لکھایا کہ 1969 میں جوہرلال کی موت ہو جاتی تو وہ بیسویں ستا عبدی میں وشو کے سب سے بڑے سٹیٹسمن ہوتے ہیں ان کی ساری لوگ پریئے تھا تو چائنا وارک بات ختم ہو تو مہنٹ بیٹے صاحب آپ نے تو کروایا تھا کشمیر رہے جا کے آپ تو چاہتے نہیں تھے کہ مہا عدر آباد میں فوج بھیج دی جائے جب وہ چلے گئے تو سردار پٹل نے فوج بھیج تو فوج تو نہرو بھی نہیں بھیجنا چاہتے تو سردار پٹل نے بھیجا نہرو تو چاہتے ہیں اس لئے ایک پرواہ ان کا تھا مہنٹ بیٹنس آپ کا دیکھیں ساری ریاستیں سردار پٹل کے نیچے تھی کشمیر نہیں تھی جو اللہ نے کہا نہیں میں رکھوں کشمیر کو ایموشنل انولمنٹ تھا تو آپ کی فوج بھیج ایموشن تو نہیں چلتی نہیں یہی تو سردار پٹل کا کہنا تھا آپ نے ہری سنگھ کو تو راجے سے باہر نکلوا دیا اور نظام کے خلاف آپ کا روائی کرنے کو تیار نہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے اور پھر تیسری گلتی ہوئی سکرٹی کاؤنسل بلگانین صاحب نے پنڈی جی گئے تھی سن پچھمن میں اور بڑا سواگت رہا تھا پاپ دارے ویلکم تو انہوں نے کہا ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ پرمننٹ میمبر سیٹو بن جا سکرٹی کاؤنسل کے فورم میں ساتھ تو کچھ ہے نہیں پنڈی جی نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں فسنے ہیں اس کے بحث کے اندر اب ہم روز بھاگ رہے ہیں کہ بھائی دے دو میں پرمننٹ سیٹو کوئی دے گا نہیں چلی چرچہ ختم کرنے کے پہلے ایک بات آپ سے پوچھ لیں کہ یہ پھر جو آپ کی پوری پوچھتک ہے اس کے سمعے کے اوپر پرشن اٹھایا ہے کانگریس نے اور آپ کے جوالو چکے انہوں نے کہ یہ جب ستہ پریورتن ہو گیا اس پر کتاب آئی صحابی کتاب تو آپ پہلے سے لکھ رہے ہوں گے اچانک تو دو مہنے میں کتاب لکھی نہیں جائے گی لیکن پھر بھی سمعے پہ تو کیا یہ آپ نے جو لکھا ہے کہی چیزے کہ سونیا گاندھی کے گاران کانگریس چاہوال اس پر سیمٹ گئی بہت ساری باتیں لیکن آپ نے لکھا ہے کہ نریندر موڈی کے نترت میں that dignity image of the country will be restored تو کیا آپ نئی سرکار سے کوئی تعلیم بیٹھانا چاہتے ہیں کوئی پد کیا کانگریس ہے میں لیکن تو اصلیت کہہ رہا ہوں بھائی کہ وہ نا کر کیا ہے دکھا دیا ہے اپنے کیمپین کے اندر دکھا دیا ہے کانگریس نے کوئی چنوٹی نہیں دی ان کو کہتے بھائی میرا یہ ویجن ہے میں یہ کروں گا اس سے سرکار رکھوں گا ہمارے درشکوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہی سرکار میں کوئی پد لیں گے یا نہیں لیں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹے لوگوں کا دماغ میں تیراثی سال کی عمر میں میں کسی نوکری لوں گا میں بھیجے کوئی مہمر نہیں ہوں میرا بیٹھا ہے تو میرے پوچھ کے تو نہیں گیا بننے کے لیے وہ اور یہ کہنا کہ موڈی سرکار کے میں تو آپ میں نے خلق کہا کہ موڈی ساری نے بڑے غلطی کی کہ آپ برزیل گئر اپنے ویدیش منتری کو نہیں لے گئے وہ لے جانا تھی تو سرکار میں سرکار کو اور دیشوں کے مہت تھے ویدیش منتری چائنا کا تھا روس کا تھا ساتھ افریکہ کا تھا برزیل کا تھا ہندوستان کا فورمسطر نہیں تھا کرنا چاہیے کہ سانسطر چل رہا تھا بہت سارے بات اس کی کیا مطلب ہے سانسطر چل رہا تھا اور لوگ نہیں ہیں فورمسطر چلے جائے تو سانسطر رک جائے گا انہوں نے صفائی یہی دے میں اس سے سہمت نہیں ہوں انہوں نے انبوم نہیں آئے گا ابھی پر یہ ضرور ہے پختہ سرکار چلائیں گے کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک چھوٹی ٹپ نہیں آپ کے جو آلوچک ہیں بھارتی ویدیش سیوان وہ ایک آر اپ لگاتے ہیں کہ آپ سیل پرموشن میں بشواث کرتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے سیل پرموشن کی نو سال تکیوں نے کیا میں نے بھائی آج ہی کیا مجھے سارا ہندوستان جانتا ہے اور میرے سال لوگ کہتے ہیں آپ سب برین صافی ہوئی بھبلیسی یہ کون لوگ ہیں یہ چوہ ہیں جو چاپلو سی ملکیں ہوں گئے ہمت ہو تو آکے گئے میرے سال میں سے آکے گئے جونہ نرک کے نام لیے میں نے کہہ دیا بھائی آپ بہت بڑے آدمی ہیں بن جائی ہندوستان کے پردان منتری دوسرے سے میں نے کہا ہے آپ بن جائی ہے سپریم کورٹ کے جائج چیف جسٹس چلے ہم لوگ انتظار کریں سونیا گانتھی کی پستک انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جواب میں یا اور بھی جواب بہت سارے میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کل لکھ دو انتظار ہم لوگ کی کر رہے ہیں نہیں میں کر رہا ہوں میں نے ان سے کہا آپ کو لکھنا چاہیے آپ نے آٹو بیگرپی آپ کو سمارتھن کم سم دوسرے دلوں سے مل رہا ہے بول کر کے بھی سمیں آپ کا سمارتھن چندر شکھر اور آڈوانے نے کیا تھا آپ نے خود لکھا ہے نہیں نہیں ہر بہتوں میں کوئی سنتا کونتا اب اخبار میں اتنے ایڈیٹرول آیا ہمارے فیور میں کچھ نہیں وہ چھا گئے سب جگہ کہ بھئی یہ پوروہ گرہ تھا پریجریس بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا وہ تو جو ہم پہ بیٹی ہے پر ہم گھڑڑے آتے نہیں ہیں میں تو آپ سے کہہ دیا کہ بھئی ہم تو ہمارے پورجوہ میں خون ہے ہم دھر نہیں جھکا تو کسی کو جہاں ہمارے ایوان پرشنچے لگایا جائے بہت دھنیواد نٹسل صاحب اس جرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت اچھی جانکاری آپ نے دی اور درشکو آپ کا بھی بہت دھنیواد اس ساکشاتکار کو دیکھنے اور سننے کے لئے